محمد اور فاطمہ ان دونوں شخصیات نے فقر و فاقر کو دور کیا اور مسلمانوں کا پیٹ بھرا اور امت کو سہراب کیا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب مکہ میں قہد پڑا تو رسول اللہ نے تمام دولت ختیجہ کی اور اناج خرید کے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور جب ایک شخص اناج کی تقسیم کے بعد رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے لوگوں میں اناج تقسیم کیا تو مجھے بھی دیجئے تو آپ نے کہا کہ اب تو اناج تقسیم ہو چکا اب میرے پاس کچھ نہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا چنانچہ رسول اللہ نے اپنی قمیز اتار کے اس کو دے دی اور اناج کا تھیلہ بطور قمیز زیبتن کر کے گھر تشریف لائے